اسلام علیکم and welcome to my channel آج ہم بات کریں گے کہ لڑکیوں کو تعلیم کی ضرورت کیوں ہوتی ہے زیادہ تر لوگ یہ سوچتے ہیں کہ یہ تو لڑکی ہے اس کو پڑھانے کی کیا ضرورت ہے اس کی تو شادی ہو جانی ہے اور آگے جا کے اس نے بچے ہی پالنے تو اس کو اتنا پڑھانے کی ضرورت کیا ہے تو آج میں آپ کو بتاؤں گی کہ لڑکیوں کو تعلیم کی ضرورت کیوں ہوتی ہے سب سے پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ ایک جاہل اور ایک پڑھے لکھے انسان کے بات کرنے کے انداز میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے آپ ایک جاہل کو سن لیجئے اور آپ ایک پڑھے لکھے انسان کو سن لیجئے دونوں میں فرق آپ کو واضح طور پر نظر آئے گا اور آپ کو بتا چلے گا کہ پڑھنا لکھنا کتنا ضروری ہے آپ کو پڑھنے لکھنے کی اہمیت کا اندازہ ہوگا آپ کے پاس جتنا بھی پیسہ ہو آپ کتنا بھی خود کا میک آور کر لیں آپ کتنی بھی جیولری پہن لیں اچھی ڈریسنگ کر لیں کچھ بھی کر لیں لیکن جب آپ بات کرنے کے لیے موں کھولتے ہیں تب سب کچھ ختم ہو جاتا ہے تو یہاں پر کام آتی ہے پڑھائی ایڈیوکیشن پڑھنے لکھنے سے نولیج پڑھتا ہے جب کوئی پڑھتا لکھتا ہے تو اس کو پتا چلتا ہے دنیا کا اس کو پتا چلتا ہے کہ یہ دنیا بہت بڑی ہے اور جن ایشیوز کی وجہ سے جن پرابلمز کی وجہ سے وہ پریشان ہیں ان کو سول کیا جا سکتا ہے اور یہ جینے کے لیے بہت ضروری ہے لڑکیوں کو پڑھنے لکھنے سے کونفیڈنس ملتا ہے اور انسان کے اس سرگائیول میں کونفیڈنس کتنا ضروری ہے جو لڑکیاں پڑھ لکھ جاتی ہیں ان میں ایک سیلف ریسپیکٹ آتی ہے وہ کہیں پر بھی اپنے آپ کو ریپریزنٹ کر سکتی ہیں انہیں کسی کا ڈر نہیں ہوتا چاہے وہ کرایولنگ کر رہی ہو چاہے وہ ہوتل میں جا رہی ہو ایون کہ وہ کہیں پہ بھی آ جا رہی ہو اور کچھ نہیں تو انہیں پی ٹی ایم پہ ہی جانا ہو تو ان میں ایک الگ سی کونفیڈنس ہوگا اس کے بارے ایک سو لڑکیاں جو پڑھ لکھی نہیں ہوتی انہیں اور کہیں بھی نہ جانا ہو کچھ بھی نہ کرنا ہو لیکن پی ٹی ایم پہ تو جانا ہوتا ہے جب انہیں پی ٹی ایم پہ جانا ہے تو ان میں وہ کونفیڈنس نہیں ہے وہ پریشان انہیں سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ کیا بولیں گی کیا کہیں گی لیکن اس کے بارے ارخص جو پڑھی لکھی لڑکیاں ہوتی ہیں ان میں ایک الگ سے ہی کونفیڈنس ہوتا ہے پڑھنے لکھنے سے لڑکیاں انڈیپینڈنٹ بنتی ہیں وہ کہیں پر بھی آسانی سے جوب کر سکتی ہیں اور وہ خود کو فائنینچلی سپورٹ کر سکتی ہیں ضروری نہیں ہے کہ آپ پڑھنے لکھنے کے بعد جوب ہی کریں پر ان کیس آف اینی امرچنسی آپ مان لیجئے آپ کے ہسپنٹ کی ڈیپتھ ہو جاتی ہے یا کسی کو ڈائی وورس ہو جاتی ہے یا کوئی بھی پرابلم آ جاتی ہے یہ دنیا ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے تو اس صورت میں آپ کیا کریں گے آپ کہاں جائیں گے اب اگر لڑکی پڑھی لکھی نہیں ہے وہ ڈائی وورس کے بعد یا ہسپنٹ کی ڈیپتھ کے بعد گھر آ جاتی ہے نا واپس تو کچھ دن اس کو کھلایا جائے گا اس کی ضروریات کا خیال رکھا جائے گا اس کو رسپیکٹ دی جائے گی لیکن کب تک ایک وقت ایسا آئے گا کہ اس کے بھائی بھائی اس کو بولیں گے کہ اب ہم تمہاری ضروریات کا خیال نہیں رکھ سکتے ہماری اپنی بھی ایک فیملی ہے تو اس کے اپنے پیرنٹس کے گھر ہی اس کو رسپیکٹ نہیں ملے گی اگر لڑکی پڑھی لکھی ہے اور ایسے حالات آ جاتے ہیں مطلب اس کو ڈائی وورس ہو جاتی ہے یا اس کے ہسپن کی ڈیتھ ہو جاتی ہے اور اس کو اپنے پیرنٹس کے گھر واپس جانا پڑتا ہے تو وہ اپنی ضروریات کا خیال خود رکھ سکتی ہے وہ جوب کر سکتی ہے وہ سوسائیٹی میں اچھے سے سیروائیو کر سکتی ہے وہ اپنے پیروں پر خود کھڑی ہو سکتی ہے اس کو سوسائیٹی میں رسپیکٹ ملے گی اس کو اپنے گھر واپس جانے پہ اس کو رسپیکٹ ملے گی کیونکہ وہ جوب کرتی ہوگی وہ بڑی لکھی ہوگی کسی پہ اس کو ڈیپینڈنٹ ہونے کی ضرورت نہیں ہوگی ہمیں ہمیشہ ایمرجنسی کے لیے تیار رہنے کے لیے پڑھنے لکھنے سے زیادہ ضروری کوئی چیز نہیں ہے اور سب سے بڑی بات ایک ایسا ریزن جس کی وجہ سے لڑکیوں کا پڑھنا لکھنا بہت ضروری وہ یہ ہے کہ اگر ایک لڑکی بڑی لکھی ہے تو وہ نیکس جنریشن کو اچھے سے تعلیم دے سکتی ہے اس کی اچھے سے تربیت کر سکتی ہے اگر آپ ایک لڑکی کو پڑھاتے ہیں تو آپ آنے والی پوری نسل کو پڑھاتے ہیں کیونکہ ایک ایجوکیٹڈ مدر بچوں کے لیے بہت ضروری ہے ایک ایجوکیٹڈ مدر سے ایک اچھی سوسائٹی ریویلپ ہوتی ہے آپ کو بہتا ہے جب ایک ایجوکیٹڈ مدر اپنی نسل کو تعلیم جاہتہ بناتی ہے تو وہ معاشرے کی سہنیت کو بدلتی ہے اب تعلیم صرف دیگری تقسمت نہیں رہ گی بلکہ تعلیم ذہن کی کشادگی کے لیے صحیح غلط کا فرد اچھے برے کی تمیز سوسائٹی میں اٹھنے بیٹھنے کا طریقہ ہے پڑھی لکھی لڑکیاں میں ڈر ہو جاتی ہیں وہ کبھی بھی خلط بات برداشت نہیں کرتی انہیں ان کی رائٹس کا پتہ ہوتا ہے اور وہ کبھی بھی کسی سے ڈر کے نہیں رہتی کسی کے دباؤں میں نہیں آتی پڑھی لکھی لڑکیوں کو کوئی چیٹ نہیں کر سکتا پڑھی لکھی لڑکیوں کو فیملی میں رسپیکٹ ملتی ہے ان کی ایک فیلیو ہوتی ہے آج کے ٹائم میں جب ہر چیز دیجیٹل ہوگی ہے تو اگر کوئی پڑھا لکھا نہیں ہوگا تو اس دیجیٹل ٹائم میں کیسے سربائب کر پائے گا آج کے دور میں موبائل یوز کرنے کے لیے انٹرنیٹ پر کچھ سرچ کرنا ہو یا پھر کچھ اپریٹ کرنا ہو تو اس کے لیے تو پڑھا لکھا ہونا ضروری ہے اگر آپ پڑھے لکھے نہیں ہوں گے تو اس دیجیٹل ٹائم میں سربائب نہیں کر پائیں گے آپ نے کبھی سوچا ہے کہ دوسرے کنٹریز ہماری کنٹریز سے زیادہ کامیاب کیوں ہیں کیونکہ وہاں کی لڑکیاں ہر چیز میں ہر فیلڈ میں بڑھ چڑھ کر آگیا آتی ہیں اور ہر چیز میں حصہ لیتی ہیں اسلام میں بھی ومن ایڈوکیشن کو بہت زیادہ ایمپورٹنس دی گئے ہیں اسلام ایک ایسا ریلیجن ہے جس میں نولیج کو ایڈوکیشن کو بہت زیادہ اہمیت دی گئے ہیں اگر ہمارا ریلیجن ہمارا اسلام ہی ایڈوکیشن کو پڑھائی کو پروموٹ کرتا ہے تو ہم کون ہوتے ہیں اس کو روکنے والے تعلیم ایک سب سے طاقتور ہتھیار ہے جسے آپ دنیا کو تبدیل کرنے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں علم حاصل کریں یہ ضروری ہے لیکن علم سے کچھ حاصل کریں یہ بہت ضروری ہے جسے آپ کو دیکھنے کیا ہے لیکنے کیا ہے شکریہ اور شکریہ اور کچھ حاصل کریں اور کچھ حاصل کریں شکریہ شکریہ